عمران خان صاحب اس وقت پوری قوم کے نمائندہ لیڈر ہیں اب قوم نے سمجھ لیا ہے کہ عمران خان کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو اس ملک کا ہر پاکستانی محبے وطن پاکستانی خواتین نوجوان طلبہ اور طالبات گوئے کہ ہر سوائٹی کا فرد یہ اپنا فرد سمجھتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو ایک میسیج دینا ہے کہ ساری قوم اب ایک طرف ہو چکی ہے اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں زیادتیاں لوگوں کے ساتھ اور جو مار پیٹک ہو رہی ہے ان کا اب کوئی وجود باقی نہیں رہے گا اور وہ مو چھپاتے پھریں گے جہاں تک اتجاج کا میں سب کو یہی کہوں گا کہ اتجاج پور امن ہونا چاہیے کیونکہ یہی میسیج عمران خان صاحب کا ہمیشہ رہا ہے اور پورے ملک میں اب جس طرح پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار اور ان پر لٹھی چارج کر رہی ہے یہ نہایت قابل مضمت بات ہے عمران ہاں کے عمران وکیلوں کو جس طرح بری طرح زود کوب کیا گیا ان کا خون بیہ رہا تھا ان کے گارڈز کا خون بیہ رہا تھا یہ کون سی انسانیت ہے یہ کون سا حصول ہے یہ کون سی آئینی چیز ہے جو وہ کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فاقی حکومت کی یہ کاروائی نواز شریف شباہ شریف اور ان کا پٹھو جو منسٹر ہے رانہ سنالہ یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی اور یہ شوق پورا کر کے دیکھ لیں ان کو جگہ نہیں ملنی کہاں موہوں چھپانے کے لیے اور جو بھی ان کے ساتھ اب چلیں گے ان کا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ پر اب بڑی بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے اور یہ عدلیہ کے لیے بھی امتحان ہے مقلہ کے لیے بھی امتحان ہے کالا کوٹ اب انشاءاللہ انقلاب لے کے آئے گا اور ساری سیول سائٹی ان کے پیچھے باہر نکلے گی انشاءاللہ چیزائی موسیقی